تو آرمی چیف کے عہدے کے لیے آج یا کل نئے نام کا اعلان ہو جائے گا یہ عہدہ کس کو مل سکتا ہے اور اس عہدے کے لیے جو نام بھیجے گئے ہیں وہ تمام لیفٹنینٹ جنرل کس عہدے پر کام کر رہے ہیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں پہ سالار کون ہوگا جنرل کمر جعوید باجوکی رخصتی کے بعد یہ عہدہ کس کے پاس آئے گا آئی ایس پی آر کے مطابق جوی ایچ کیوں نے نئے آرمی چیف کے تاگیناتی کی سمری بزارت دفاع کو ارسال کر دی ہے سمری میں چھ سینئر لیفٹنینٹ جنرلز کے نام شامل ہیں چھ لیفٹنینٹ جنرلز کون سے عہدے پر بڑا جمان ہیں تفصیل جانتے ہیں لیفٹنینٹ جنرل آسے مونی سب سے سینئر لیفٹنینٹ جنرل ہیں ستمبر 2018 میں انہیں دو سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی لیکن دو مہ بعد چارج سنبھالا جس کے نتیجے میں لیفٹنینٹ جنرل کے طور پر چار سالہ دور 27 نومبر کو اس وقت ختم ہو رہا ہے وہ ایک بہترین افسر ہیں لیفٹنینٹ جنرل آسے مونید منگلہ میں آفیسرز ٹریننگ سکول پروگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا وہ اس وقت سے موجودہ چیف آف آمی سٹاف کے قریبی ساتھی رہے ہیں جب سے انہوں نے جنرل باجوا کے ماتحد بریگیڈیر کے طور پر فورس کمانڈ ناظرن ایریاز میں فوجیوں کی کمانڈ سنبھالی تھی جہاں اس وقت جنرل کمرشاوید باجوا کمانڈر ایکس کورٹ تھے بعد ازا انہیں 2017 کے آوائل میں دی جی ملٹری انٹیلیجنس مکرر کیا گیا اور اگلے سال اکتوبر میں آئی ایس آئی کا سربرہ بنا دیا گیا تاہم آلہ انٹیلیجنس افسر کے طور پر ان کا اس حدے پر قیام مختصر مدد کے لیے رہا آٹھ ماہ کے اندر ان کی جگہ لیفٹنین جنرل فیض حمیر کا تقرر کر دیا گیا تھا جی ایچ کیو میں کوٹر ماسٹر جنرل کے طور پر منتقلی سے قبل انہیں گجرہ والا گور کمانڈر کے طور پر تاگینات کیا گیا تھا جہاں وہ اس حدے پر دو سال تک فائز رہے تھے سابق فوجی حل کا کہتے ہیں لیفٹنین جنرل آسم منیر چیرمن جائن چیف ساف سٹاف کمیٹی کے حدے کے لیے متخب ہونے کے اہل ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے ریٹائرمنٹ کے دن جنرل آسم حاضر سرویس ہوں گے سپاہ سلار کے حدے کے لیے انہیں دو دن کی توسی یا جنرل کمرزاوید باجوا کی دو روز قبل ریٹائرمنٹ کرنا ہوگی لیفٹنین جنرل ساہر شمشاد مرزا ایک ہی بیچ سے تعلق رکھنے والے چار امیدواروں میں سب سے سینئر ہیں ان کا تعلق سندھ رجمنٹ سے ہے جو کہ ماجگودہ چیرمن جائن چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا کا پیرنٹ یونٹ ہے لیفٹنین جنرل ساہر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کریر رہا ہے اور گدشتہ سات برسوں کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ عہدوں پر بھی کام کیا ہے ان کو جنرل راہیل شریف کے آخری دو برسوں میں دیریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کی حیثیت سے توجہ ملنا شروع ہوئی اپنی اس حیثیت میں وہ جی ایچ کیو میں جنرل راہیل شریف کی کوڈ ٹیم کا حصہ تھے جس نے شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی اور کوارڈیٹرل کوارڈینیشن گروپ میں بھی کام کرتے رہے پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ پر مشتمل اس گروپ نے ہی بینل افغان مذاکرات میں سالسی کا کردار ادا کیا تھا اس کے علاوہ لیٹنین جنرل ساہر شمشاد مرزا سرطا جزیز کی زیر قیادت گلگت ملتستان میں اس لحاد کے لیے بننے والی کمیٹی کا بھی حصہ تھے لیٹنین جنرل ازہر عباس موجودہ امیدوانوں کے ماں بین بھارت کے امور پر سب سے زیادہ تجربے کار فرد ہیں اس وقت وہ چیف آف جنرل سٹاف ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جی ایچ کیو میں آپریشنز اور انٹیلیجنس ڈیریکٹوریٹس کی نگرانی کرتے ہوئے عملی طور پر فوج کو چلاتے ہیں اس سے قبل وہ ٹین کور کی کمان کر چکے ہیں جس دوران یہ ٹین کور کی کمان کر رہے تھے اسی دوران بھارت اور پاکستان کی افواج میں دوہزار تین کے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے کے احترام کا معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے پر عمل درامت کو یقینی بنانا لفٹنین جنرل ازہر عباس کی ہی ذمہ داری تھی لفٹنین جنرل ازہر عباس ماضی میں انفینٹری سکول کوئٹا کے کمانڈر ٹرہ چکے ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے پرسنل سٹاف افسر بھی تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آلہ سطح پر ہونے والی فیصلہ سازی کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے وہ مریم تاگیونات 12 انفینٹری ڈیویجن کی بھی کمانڈ کر چکے ہیں لفٹنین جنرل نومان محمود اس وقت نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے صدر ہیں مضبوط کریئر کے حامل ہیں ملکی مغربی سرحد کے معاہد ہیں ان کے والد 1971 کی جنگ میں شامل تھے وہ میسنگ ان ایکشن افسر ہیں نومان محمود نے اپنے والد کی یونٹ 22 بلوچ کی کمانڈ بھی کی اس وقت انڈیو کے صدر ہیں پشاور کورٹ کی کمانڈ کر چکے ہیں جنگ کے ماہر زیادہ وقت جنگی علاقوں میں اگلی سرحدوں پر گزارا ہے بطور برگیڈیر 11 کور میں ہی چیف آف سٹاف رہے شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران میجر جنرل کی کمانڈ سنبھالی افغان سرحد پر بارڈ لگانے کے منصوبے کی نگرانی بھی کی لفٹنین جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ رجمنٹ سے ہے جنرل کمرجاوید باجوا کے چیف آف سٹاف رہ چکے ہیں آئی ایس آئی میں سی کاؤنٹر انٹیلیجنس سیکشن کے داریکٹر تھے پھر آئی ایس آئی کے سربراہ رہے اس کے بعد ان کو کور کمانڈر پشاور تاگونات کیا گیا جہاں پر افغان امور پر وسیع نظر رکھی چند ماہ قبل انہیں بہاولپور کی کور کمانڈر شپ دے دی گئے جنرل کمرجاوید باجوا کے ریٹائرمنٹ کے واقع سینیورٹی میں چوتھے نمبر پر ہوں گے کافی مہنتی اور فوج میں رائے ہے کام کو تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں لیفٹنین جنرل محمد آمر کا تعلق آرٹلری ریجمنٹ سے ہے اور اس وقت وہ گجرہ والا کور کی کمانڈ کر رہے ہیں اس سے قبل وہ جی ایچ کیو میں ایجٹنٹ جنرل تھے بطور میجر جنرل انہوں نے دوہزار سترہ آتھارہ میں ٹین انفینٹری ڈیویجن کی کمانڈ کی ہے جو کہ لاہور میں تاگونات ہے وہ چیف آف آمی سٹاف سیکیٹیریٹ میں ڈی جی سٹاف ڈیوٹیز بھی رہ چکے ہیں جس کے باعث وہ کمانڈ اہدوں اور جی ایچ کیو کا خاتر خواہ تجربہ رکھتے ہیں اس سے قبل دوہزار گیارہ سے دوہزار تیرہ تک سابق صدر آصف علی زرداری کے ملٹری سیکیٹری بھی رہے ہیں اپنے کریئر کے دوران وہ آج کے فیصلہ سازوں کے بہت قریب رہے ہیں